بال لمبے ہوں گھنے ہوں مجبوط ہوں یہ ہر لڑکی کی چاہت ہوتی ہے اور آج میں آپ سبی کے ساتھی کیسی ہی ریمیڈی شیئر کرنے زارے ہوں جو آپ کے سٹریم کو فل فل کرے گی یہ ایک ایسی ریمیڈی ہے جو آپ کے بالوں کو لمبا بھی کرتی ہے گھنا کرتی ہے مجبوط کرتی ہے ہیئر فال کی پرابلم کو کنٹرول کرتی ہے اور بہت ہی جلدی آپ کے بالوں کو دوگنا تیجی سے بڑھانے لگتی ہے اگر آپ کے بالوں کی گروت نہیں بھی ہو رہی ہے بہت سے لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کے بال بڑھتے نہیں ہیں تب بھی یہ ریمیڈی بہت ہی اچھا آپ کو ریزلٹ دے گی اسے بس آپ کو یوز کرنا ہے اور آپ کو ریزلٹ خود دیکھنے کے لئے ملے گا اسے بنانا بہت ہی آسان ہے بس شیمپو کرنے سے کچھ ٹائم پہلے ہی آپ کو اس ریمیڈی کو لگانا ہوگا اور یقین مانی آپ کے بال اتنے لمبے ہو جائیں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اگر آپ اس ریمیڈی کو میرے بتائی ہوئے طریقے سے یوز کرتے ہیں تو ہیئر فال کی جو پرابلم ہے نا وہ تو آپ خود دیکھیں گے کتنی زلدی کنٹرول ہو جائے گی اور آپ کے بال جو روکھے سوکھے بے جان ہو چکے ہیں بہت ہی زیادہ ہیئر فال ہو گیا ہے بالوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ گنجے ہی ہو جائیں تو اچھا ہے تو آپ کے اس پرابلم کا سولیوشن میں لے کر آئی ہوں اس سے آپ کے بال کچھ اس طریقے سے گھنے ہو جاتے ہیں یقین مانی ہے میں نے اسے جب یوز کیا نا تو مجھے خود اتنا اچھا ریزرٹ ملا کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں جو آپ اس ریمیڈی کو یوز کریں گے نا تب خود آپ دیکھیں گے اور یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو پلیز اس سے زیادہ سے اتر لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا جن لوگوں سے آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو چلیئے میں بتاتی ہوں اس ریمیڈی کو آپ کو کیسے تیار کرنا ہے تو اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے لینا ہے ایک سے ڈیڑھ گلاس فیلٹر وارٹر یاد رکھئے گا فیلٹر وارٹر کا یوز کیجئے گا تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ آدھے سے زیادہ جو ہیئر فال کی پرابلم لوگوں کو میں نے دیکھئے وہ کیول اور کیول ان کے یہاں کے پانی کی یوزے سے ہوتی ہے اور اس میں ہمیں تیج پتے کا یوز کرنا ہے اب آپ سوچیں گے کہ تیج پتہ کیوں ہمیں لینا ہے تو تیج پتے میں آئرن ہوتا ہے کاؤپر ہوتا ہے کیلشیم ہوتا ہے میگنیشیم ہوتا ہے میگنیز ہوتا ہے ویٹائمین سی اے سکس جیسے بہت سے پوشت تطور پائی جاتے ہیں جو آپ کے بالوں کی گروت کو لمبا کرتے ہیں آپ کے بالوں کی ہیئر فال کو کنٹرول کرتے ہیں سیکنڈ جو ہم نے اس میں یوز کیا ہے وہ ہے میتھی دانا میتھی دانا کے بارے میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں پہلے بھی آپ کو بہت بار ویڈیوز میں بتا چکی ہوں تھرڈ جو ہم نے اس میں یوز کیا ہے وہ ہے کلونجی کلونجی کو وردان مانا جاتا ہے بالوں کے لیے اور یہ آپ کے سکن کی پرابلم سے بھی چھٹکارہ دلاتی ہے میں نے آپ کو بہت سے کلونجی کا فیس بیک بھی شیئر کیا تھا جس پہ بہت ہی اچھا ریزلٹ ملا تھا لوگوں کے چہرے بہت ہی زیادہ کلین ہو گئے تھے ان کے چہرے سے چھائیاں پگمٹیشن کی پرابلم جو ہے وہ بہت ختم ہو گئی تھی تو وہ ویڈیو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں چینل پر اگر آپ کو ایسی کوئی پرابلم ہے تو اور اس پانی کو آپ کو وائل کرنا ہے تب تک جب تک ہی آدھا نہ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کا کلر جو وہ بلکل چینج ہو جائے گا بلکل یلو سا ہو جائے گا جب تک آپ کو اسے وائل کرنا ہے کم سے کم پان سے دس منٹ تک آپ کو اسے لگاتار گیس پر وائل کرتے رہنا ہے جب تک پانی جو ہم نے لیا ہے وہ آدھا نہ ہو جائے اور یہ جو میتھی دانا ہے وہ بلکل گل جانا چاہیے یعنی کہ بلکل آپ جب اسے انگلی سے دبائیں تو یہ ایک دم جیسے چاول ہو جاتے ہیں ویسے ہی یہ پک جانا چاہیے اور تب تک آپ کو اسے وائل کر دینا ہے یہ ایک ایسا ہیٹونک ہے جو آپ کے سکیلپ میں جا کر اندر سے کام کرتا ہے اور آپ کے سکیلپ کو سٹرونگ کرتا ہے آپ کے بالوں کی جو لیندھ اس کو بڑھاتا ہے اس پر ڈائریکٹ ورک کرے گا تو آپ کو اسے کیسے بنانا یہ میں نے آپ کو بتا دیا لیکن اس سے ابھی ریمیڈی تیار نہیں ہوتی ہے اسے بنانے کے لئے اور بھی ہمیں اس میں کچھ انگریڈینٹ ایڈ کرنے ہیں تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھا گی جب میں آپ لوگ کو ہمیشہ ہی بولتی ہوں اگر آپ لوگ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے اور اس ریمیڈی کو یوز بھی کریں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ اچھا ریزلٹ ملے گا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بس وہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور اپنا کومنٹ کرتے ہیں یا نکل لیتے ہیں تو ایسا نہیں کیا کیجئے اور ہم نے گیس کے فلیم کو بند کر دینا ہے اور اسے تھوڑی دیر تک تھنڈا ہونے دینا ہے یہ تھوڑا گرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسے ہمیں ایک سٹینر کی ہیلپ سے چھان لینا ہے یعنی کی اس کے جو بھی چیزیں ہیں وہ سیپریٹ ہمیں کر لینا ہے اچھے طریقے سے تو آپ کو یہ جو ہیئر ٹونک ہے آپ کا بن کے تیار ہو چکے اب ہمیں اس میں ایڈ کرنا ہے کیسٹر آئل کیسٹر آئل جو ہوتا ہے ارنڈی کا تیل وہ بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو ہوتا ہے اگر آپ کے سر سے بلکل بال جا چکے ہیں آپ کے سر پر بلکل بال ہیں بھی نہیں تب بھی آپ اس ٹائمڈی کو یوز کیجئے گا اور ہر اس گروپ کے لوگ اسے یوز کر سکتے ہیں ایسا نہیں کیونکہ فیمیلز کے لیے میل فیمیل بچے ہر کسی پر آپ اس ٹائمڈی کو اپلائی کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا ریزرٹ ملے گا اسے آپ کو شیمپو کرنے سے کم سے کم ایک سے دو گھنٹے پہلے اپلائی کر کے رکھنا ہے یا پھر رات میں بھی آپ اسے اپلائی کر کے چھوڑ سکتے ہیں رات بھر کے لیے یہ بہت ہی جلدی آپ کے بالوں میں absorb ہو جاتا ہے ایسا نہیں کہ کوئی چپ چپا یا گیلہ پن رہتا ہے بس آپ کو جیسے سپری بوٹل سے اچھے طریقے سے سپری کر لیجئے یا پھر آپ کارٹن وال کی ہیلپ سے بھی اپنے بالوں میں اسے اپلائی کر سکتے ہیں بالوں میں اور لینٹ میں بھی اپلائی کیجئے خاص کر کے اسے آپ کو اس کیلپ میں لگانا بہت ضروری الگ الگ پارٹیشن میں ڈیوائٹ کر کے اپنے بالوں میں آپ کو اسے لگانا ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں کچھ ٹائم بعد شیمپو کروں گی تو اس لئے میں نے اسے اپنے بالوں میں اچھے طریقے سے اپلائی کر لیا ہے اور ایک بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اوائلنگ کیے ہوئے بالوں پر اسے اپلائی نہیں کرنا ہے نہیں تو آپ کو اس کا کوئی بھی ریزلٹ نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اور بال ساف ہونے چاہیے یہ نہیں کہ آپ کے بالوں میں بہت زیادہ ڈسٹ ہے بہت زیادہ دھول مٹی ہے تب آپ اس ریمیڈی کو اپلائی کر رہے ہیں اور اس کا ریزلٹ آپ دیکھی سکتے